اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ایک نئی ریسپی لائیں ہوں آپ کے لیے جو کہ ہے چکن اور ویجی ٹیبل مفنز یہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اس میں ہم کافی سارے ویجی ٹیبلز اور چکن یوز کریں گے اور یہ بنائیں گے ہم میدے اور بیسن کے ساتھ تو چلیے جلدی سے یہ ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک بول میں آدھا کپ میدہ ڈالیں گے اور ایک کپ اس میں بیسن جامل کریں گے اچھا بیسن اور میدی کی کونٹیٹی آپ نے ایسے رکھنی ہے کہ جتنا بیسن لے رہے ہیں اس کی ہاف کونٹیٹی پر آپ نے میدہ ڈالنا ہے ایک چائے کا چمچ زیرہ ڈال رہے ہوں ایک چائے کا چمچ نمک ڈالیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک چائے کا چمچ کالی مرچ اور آدھی چائے کا چمچ اس میں حلدی شامل کر رہے ہوں اس کے بعد ایک انڈا ڈالیں گے اس میں اور تقریباً چار کھانے کے چمچ اس میں آئل شامل کریں گے اس کے بعد اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا ایک پتلا سا بیٹر بنا لیں گے پانی تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں شامل کریں گے تقریباً پونا کپ کے قریب پانی میں نے یوز کیا تھا اس میں اچھے مفنز کا بیٹر جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا اور بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں رکھنا یہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے اس بیٹر کی یہاں میرے پرس تین سے چار بڑے کھانے کے چمچ جو ہیں وہ مٹر ہیں ان کو میں نے بوائل کر لیا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے تین سے چار کھانے کے چمچ باری کٹی گاجر ہے یہ بھی میں نے بوائل کی ہوئی ہے اور تین کھانے کے چمچ تقریباً اس میں شمرا مرچ جائے گی دو سے تین کھانے کے چمچ ٹیماتر ہیں میرے پاس ان کو میں نے بھیج نکال کے باریک کٹ لیا تھا وہ اس میں ڈال دیئے اب دو کھانے کے چمچ پیاز ہے یہ بھی باریک کٹا ہوا ہے اور ایک کپ چکن ہے یہ میں نے بوائل کر کے نمک ڈال کے تھوڑا سا اس کو بوائل کیا تھا اور اس کو شرٹ کر کے اس میں شامل کر دیا یہاں میں نے دو ہری مرچے لیاں ان کو باریک کٹ کے وہ بھی اس میں ڈال رہی ہوں سبزیاں یہاں پر آپ کوئی بھی شامل کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو کوئی سکپ کرنا چاہیں تو آپ اس میں سے سکپ بھی کر سکتے ہیں اب ان تمام چیزوں کو ہم بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کو بناتے ہوئے خیال رکھئے گا کہ سبزیاں باریک کٹے ہوئی ہوں میں نے یہاں پر صرف نمک اور کالی مرچ کا استعمال کیا ہے یہاں تھوڑی سی ہری مرچ اس میں استعمال ہوئی ہے آپ چاہیں تو اس میں لال مرچ پاودر بھی یوز کر سکتے ہیں اور چلی فلیکس بھی یوز کر سکتے ہیں آپ جس طرح ٹیسٹ پسند کرتے ہیں آپ اس حساب سے اس میں مسالہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اس میں ایک چھوٹا چمچ بیکنگ پاودر اور ایک چھوٹا چمچ بیکنگ سوڈا جسے ہم میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں وہ اس میں شامل کر دیں گے اور یہ دونوں چیزیں ہمیں لاسٹ میں شامل کرنی ہیں جسٹ بیکنگ سے پہلے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ بیکنگ پاودر اور بیکنگ سوڈا جو ہے وہ ہمارے سارے مکسر میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں اس بیٹر کی تھکنس اتنا ہی آپ کو رکھنا ہے اور یہاں میں نے کپ کے ایک مول لیا ہے اس کو میں آئلنگ کر رہی ہوں برش کی مدد سے میں اس پر آئل لگا رہی ہوں یہ آئل لگانا بہت ضروری ہے اس میں اب ان تمام کپس کو ہم فل کر دیں گے میں تقریبا ایک بڑی چمچ بھرکے اس میں ڈال رہی ہوں بیٹر اس کو ہم فل کر دیں گے اس لئے کیونکہ یہ اتنا زیادہ پھولے گا نہیں اوپر تک جیسے کپککس ہمارے بہت زیادہ فلفی ہوکے پھول کر باہر کی طرف آ جاتے ہیں انچے ہو جاتے ہیں یہ ہائٹ میں اتنا انچا نہیں ہوگا لیکن بیکنگ پاودر اور بیکنگ سوڈا سے کیا ہوگا کہ یہ پک جائیں گے اچھے طریقے سے اور بہت زیادہ سوفٹ بنیں گے تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ آپ اسے فل نہیں کر سکتے آپ اسے بلکل فل بھر سکتے ہیں دیکھئے میں نے اسے فل کیا ہے اب اس کے اوپر تھوڑا سا پوائل چکن اور مٹر اور تھوڑی سی کاجر سے اس کو گارنش کر دیں گے یہاں میرے پاس آدھا کپ کے قریب چیز ہے تھوڑی سی چیز اس کے اوپر ڈالیں گے یہ موزریلا چیز ہے آپ موزریلا یا چیڈر میں سے کوئی ایک بھی یوز کر سکتے ہیں اور دونوں کو مکس کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں یہ اپشنل ہے بلکل آپ چاہیں تو اسے یوز کریں اور اگر آپ نہیں چاہتے ہیں آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں اب تھوڑے سے چیلی فلیکس میں اس کے اوپر سپرنکل کر دوں گے اس سے اس کا لک بہت اچھا آئے گا اور اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے یہ ہمارے مفنس بیک ہو کر آ گئے ہیں اور بہت مزیدار لگ رہے ہیں یہ اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے اور چھوڑی کی مدسس کی سائٹس کلیر کر لیں گے یہ میک نکال کر آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھئے بلکل بھی یہ نئی چپکا ہے اپنے پین کے ساتھ اور کتنا سوفٹ بنا ہے ایک میں آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں اندر سے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنا جالی دار ہے اور یہ بلکل بھی کچھا نہیں ہے اندر سے اس کا ٹیسٹ بہت مزیک ہے آپ سب ہی نے مفنس تو بہت کھائے ہوں گے لیکن وہ میٹھے ہوتے ہیں اور جو لوگ میٹھا اتنا پسند نہیں کرتے یہ ریسپی ان کے لئے بہت زبردست ہے آپ اس کو ایک پر ٹرائی کیجئے گا آپ میٹھے مفنس بنانا بلکل بھول جائیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ